کیا آپ لوگ اپنی ڈینڈروف سے پریشان ہیں؟ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو ڈینڈروف کا ایشو سب کے ساتھ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے سپیشلی تو جن لوگ کو ڈینڈروف کا ایشو ہے بہت زیادہ چاہے ونٹر جس طرح آ رہے ہیں موسم سڈنلی چینج ہو رہا ہے آلموسٹ ہر جگہ پہ کنٹری کے جو ہے ونٹرز جو آ رہے ہیں جس کے برے سے سب سے پہلے جو ہمارے افیکٹ ہوتے ہیں وہ ہے جی ہمارے بال جی ہاں بالوں میں سب سے پہلے ڈینڈروف ہوتی ہے میری تو ابھی سے شروع ہوگی ڈینڈروف تو اس لئے میں نے خود ایک کل پر سو ایسے اپنے چھوٹی سی ٹپ استعمال کی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کیونکہ میری شدید ہیئر فال ہو رہا تھا وہ ہیئر فال کی وجہ صرف اور صرف ڈینڈروف ہوتی ہے جس طرح موسم چینج ہوتا ہے ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے ویدر کے اندر بہت زیادہ وینٹرز میں ویسے تو وینٹرز میں بہت مزہ آتا ہے بہت انجوائبل سیزن ہوتا ہے بٹ بھی ہیاب تو ٹیک کیر فور ہیئر اور سکن ایس بل اس میں ہمارے ہیئر جو ہے سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں وینٹرز میں کیونکہ ہم ایک تو زیادہ سے زیادہ واش نہیں کرتے اپنے بال ہمارے ڈائٹ جو ہے بہت ایس بیسٹ ہو جاتی ہے شوگر بیسٹ ہو جاتی ہے جس کی ورسے ڈینڈروف کے ایسیو جو ہے وہ بالوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ میں ضرورتنا فید بیک بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ ریمیڈی یوز کی تو کیا واقعی آپ لوگ کی ڈینڈروف کم ہوئی ہے یا نہیں اوکے جی اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ اچھا جی ڈینڈروف وہ ہوتی ہے جو آپ کے سکیلپ کے اوپر ایک چھوٹا سا وائٹ فائٹس ہے کہ روما کہہ لیں اس طرح سے ہوتا ہے جس کی ورسے آپ کے بالوں میں کافی زیادہ اچھنگ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر موسٹ پربیبلی ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر بھی گھننا شروع ہو جاتی ہے جس طرح سردی بڑھتی جائے گی اس طرح آپ کی ڈینڈروف بھی بڑھتی جائے گی اور یہ نہیں کہ صرف یہ لیڈیز میں ایشوز ہوتے ہیں یہ ایشو موسٹی کومنلی جو ہوتے ہیں وہ من میں بھی ہوتے ہیں تو اس لیے من وومن دونوں یہ ٹپ جو ہے میری ریمیڈی بہت ہی آسان ریمیڈی ہے آپ لوگی یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کا سکیل بھی نریش رہے گا آپ کو اچنگ نہیں ہوگی آپ کا ڈینڈروف کے ایشوز بھی انشاءاللہ سال ہو جائیں گے تو چلنج یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ایک سمپل سا انگریڈنٹ چاہیے ٹیک ہے ٹی وہ ہے سب سے پہلے لیمن لیمن میں ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو میری سکن کو بالوں کو بہت زیادہ نریش کرتی ہیں بہت زیادہ محشرائز کرتی ہیں بہت زیادہ سوفٹ کرتی ہیں اچھا بیسیکلی لیمن کا لوگوں کے ذہن میں ہی کانسپٹ ہے کہ لیمن جو ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے تو اگر وہ کسی کا گھر ہیڈ ڈائے کی پروپلمز ہیں اگر کلر ٹویٹڈ آپ لوگ کے بال ہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کلر اس سے اتر جائے گا جو کی اثر بالکل نہیں ہے سیکنڈ میرے پاس اس وقت ہے جی سرسوں کا تیل سرسوں کو آپ لوگ انگلیش میں کہتے ہیں مسترڈ آئل اگر گھر کا ہو تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے باہر سے کوئی کیا ہے تب بھی کوئی شو نہیں ہے میرے پاس یہاں پیس اور سونا مرحبا کا ہے وہ اور آپ لوگ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنے سارے لیمنز ہم لوگ کہاں سے لیں گے اتنے سارے لیمنز اس میں یوز ہوتے ہیں تو ایسے بالکل نہیں ہے آپ کو ایک لیمن یا دو لیمن جتنے آپ کے بال ہیں جتنے آپ کے بالوں کی لیندھ ہے آپ کو اس حساب سے اس میں آئل چاہیے اور اسی حساب سے آپ کو لیمن جوز چاہیے ٹھیک ہے اس دن دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ایک بول کے اندر ٹھیک ہے مسٹرڈ آل کو آپ نے ہلکا ہلکا اوون میں گرم بھی کرنا ہے بلکل ٹھڑڈا یوز نہیں کرنا سردیو میں جس طرح ہوتا ہے ہلکا سوز سے آپ مائکرو ویف کر لیں 30 سیکنڈز کے لیے اس کے اندر لیمن کو جتنے آپ کے بال ہیں اگر ہاف سکوئیز کر لیں پورا سکوئیز کر لیں اس کو مکس کریں اور اپنے سکیلپ میں بہت اچھی طرح اس کو روٹس میں لگائیں ٹھیک ہے جتنی آپ روٹس میں اس کو لگائیں گے آپ کی اتنی ہی زیادہ ڈینڈرک اس سے کیور ہوگی ٹرسٹ میں یہ بہت آسان نسخہ ہے بہت ہی یعنی کی فائدہ مند ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنے بالوں کو واش کر لیں اگر آپ نے گھنٹہ لگانا ہے دو گھنٹہ لگانا ہے ای ٹھنک دو آورٹ اس مور دن اناف ٹھیک ہے ٹھو ٹھری آورٹ اس اناف آپ نے وہ کر کے اس کے بعد اپنے سکیلپ کو اپنے شیمپو کرنا ہے آپ نے نیچے کبھی شیمپو مت کیا کریں ہمیشہ آپ کا سکیلپ ڈرٹی ہوتا ہے آپ کے سارے ایشوز آپ کے سکیلپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھے سے شیمپو کر لینا ہے شیمپو کوشش کریں کہ انٹی ڈینڈرک یوز کریں ٹھیک ہے میڈکیٹ بھی کر سکتے ہیں نئی تو جو بھی آپ پاس آگیلیبل ہے سیکنڈلی آئلنگ فریقوائنٹ کیا کریں ٹھیک ہے ویک میں ایک کے دو دفعہ کیونکہ ویسے بھی جو جڑ ہوتی ہے ڈینڈرک کی وہ یہ ہوتی کہ ڈرائنس ہو جاتی ہے اوکی جی میرے پاس یہ شیمپو ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے وہ آئل اور لیمن مکس کر کے روٹس میں لگایا دو گھنٹے کے لیے اب اس کے بعد میں نے یہ اینٹی ڈینڈرک شیمپو ہے میں نے یہ یوز کر لیا آپ ویک میں اس کو دو کے تین دفعہ یوز کریں گے تو آپ کی ڈینڈرک بلکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ یہ میں نے خود بھی یوز کیا رہا ہے اوکی جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ